علیہ سردار جعفری کو کہتے جانا یہ تھا موضوع اور صرف موضوع پر صرف موضوع پر اپنی بات رکھتے ہوئے عبیر صحیح صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ علیہ سردار جعفری صاحب نے ایسے بہت سارے ہم اثر لوگوں کو جنہوں نے بھی اسے ایک بار بھی ملاقات کی ہے ان کو اسی طرح متاثر کیا تھا مجھے بھی یاد آئے میں علیہ کرنہ مسئلہ ملکتی میں بی ایسی کا طالب علم تھا علیہ سردار جعفری صاحب نے جو غائبانہ ملاقات کی ہے روبرو مل گئے ہوتے تو کیا علم ہوتا اور چلیے اس کے بعد اب وہ شخصیت تو ہم آواز دلے جارہے ہیں جن کی موجود ہی اس سمینار میں ہم سب کے لیے بات سفقل بھی ہے اور مطلعہ کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ کیفی آدمی اکیڈمی اور انگیا کیفی آدمی اکیڈمی میں جب علیہ سردار جعفری پر سمینار ہو رہا تھا تو مدرہ راکھت صاحب بھی تشریف فرماتے اور اگر وہ موجود ہوں تو ان سے اگر ان کے غیلات نظر تو شاید ہم سب کے ساتھ نائنساتی ہوگی میں ان سے بہت عدد کے ساتھ مزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر کیا بلکہ اپنی طرف سے جو جو بھی آپ سے مل جائے گا ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے لیے انائس ہوگی مدرہ راکھت صاحب کوشش کرتا ہوں دیکھئے مختصر پہنچیا کر رہی ہے تو اس کو پہنچانے کوشش کریے دیکھئے پہلے تو اس بات کے لیے دعائیوں سے نوازیں کہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ آپ دیکھئے اسی طرح سے احتیاب رہے ہیں اور مائک کا کل تشریف لانا چاہتے ہیں وہ جنگے کے بارے میں کہنا چاہوں گا یہاں دو جنگے ہیں ایک وہاں ہندی سنسان ہے حضرت گھنٹ سے پاس اور ایک یہ جہاں پہلی بات آپ کو حضرت کرنے کا مجھے موقع ملا یہ سچ ہے کہ مجھے پہلی بار یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنی دنیا میں اپنی دنیا سے مخاطب ہو رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب لگتا ہے مجھے مجھے ایسا ایسے موقعیں بلیں گے جواز کے بیچ میں اس یہ مہارت کے بیچ بیٹھ سکوں گا اور آپ کو بھی سن سکوں گا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بات میں خاص تو اسی سیسی کہہ رہا ہوں کہ اس جگے میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پڑھائی کے طور پر دیکھتا رہا ہوں اور اب تو وہ کوئی ہندی کے گیتکاروں کی جگہ روپے ہیں جہاں ہندی کے گیتکار گایا کرتے ہیں وہ زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے وہاں آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے کیا وہ ہندی والوں سے مخاطب ہوتے ہیں لیکوں سے نہیں رائٹر سے نہیں تو تو یہ بات میں خاص تو سے اس لید ہے نا کہ یہاں جو اردو کا محول تھوڑا سے نکائی دیتا ہے اور خاص تو سے جس طرح ہندی سے ایک دنیا یہاں جو لیکوں کی دنیا ہوتی ہے رائٹرز کی دنیا ہوتی ہے اس سے تھوڑا سروکار بنتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے مجھے بہری خوشی دیتا ہے مجھے 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 رسول خط کہتے ہیں لیکن وہ مجھے 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 میری دماغ میں اس بات کو غیرہی سے منسوس کریں کہ کسی بھات شاہ سے جنگے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھات شاہ سے جنگے کا مطلب ایک کلچہ سے جنگا ہوتا ہے ایک سانسکرٹی سے جبنا ہوتا ہے اردو کے معدیم سے میں ایک سانسکرٹی سے جبتا رہا اور افسوس ہے کہ حسم الخط میں آنے کے وجہ سے میں اردو میں لکھ کبھی نہیں پایا اب لکھ کبھی نہیں پایا اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی جو حرابیاں ہو سکتے ہیں وہ سب تو رہی ہیں موجود رہی ہیں اور آپ کو شاید ایک بات کچھ لوگوں کو پر حیرانی بھی ہو سکتی ہے میں یہ کیوں کہنا ہوں یہاں جو ہندی کی ایک جگہ ہے جہے ہندی سانسکرٹی سے کہتے ہیں وہاں ایک سمیں امرتلال ناغر وغیرہ جبتے تب تو گیا سمیں اس کے بعد سے جانے چھوڑ دیا تھا یعنی چھوڑ اس لیے دیا کہ اس کا لیٹریچر سے کوئی رشتہ ہے یہ مجھے نہیں لگا تھا وہ یہاں بنا یہاں جب سے میں آگے رونے لگا ہوں میرا خلے تیسری بار ہے کہ میں یہاں آیا اور یہاں سے محول دیکھا تو مجھے لگا کہ یہاں ایسی دیکھے ہیں جہاں مجھے ضرور آنا چاہیے اور میں نشطروں سے سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں اس پریسر میں آنے کی یہاں بیٹھ سکنے کی لوگوں کی باتیں سن سکنے کی تو میں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے لیے آپ لوگ مجھے محسوس کریں خاصتہ اسے جو ہندی والے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے لیکن یہاں آکر یہ مجھے گہر آنو باف ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک میں ہوں اپنے دیش میں ہوں یہ محسوس ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنے دیش میں ہونے کا جو یہ ساتھ ہے وہ میرا بنا رہے گا چونکہ میرا اور آپ کا رفتہ بھی بنا رہے گا اور دہرائی سے بنا رہے گا شکریہ